ایلیجلی پرائیم نیسٹر آفیس کی آڈیوز جو کہ ڈارک ویگ پر ایبیلیبل ہیں ان سے متعلق سننے کو مل رہا تھا یہ جو لیک والی کہانی ہے بہت سیریس ہے اور اس کو سیریس دیا جانا چاہیے خان صاحب خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر انکواری ہونی چاہیے اور ہائیس دیول کی انکواری ہونی چاہیے بلو شاہب لگتا ایسا ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا سیزن ہے پچھلے 48 گھنٹے سے ہمیں ایلیجلی پرائیم نیسٹر آفیس کی آڈیوز جو کہ ڈارک ویگ پر ایبیلیبل ہیں ان سے متعلق سننے کو مل رہا تھا اب ایلیجلی خان صاحب کی ایک آڈیو سامنے آگئی تو یہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ ہو کیا رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل معاملہ بہت سنجیدہ ہے ایک طرف سے آڈیو لیکس والی کہانی اور جو انیشل چیزیں جو کل تک سامنے آئی تھی ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے کانٹینٹس پہ بہت پریشان ہوا جاتا کہ ایسی بات کوئی لیک ہو گئی ہے جو کہ سیکیورٹی سے ریٹڈ ہو اور جس کا ایڈوانٹیج دشمن نے اٹھایا ہو یا اٹھانے کا امکان بنتا ہو جو کچھ ہمارے سامنے بات آئی لیکن اس کے علاوہ معاملہ بہت سیریس تھا کیونکہ کچھ ایسے جگہ ہوتے ہیں کچھ ایسی دفاتر ہوتے ہیں کچھ ایسے مجالس ہوتے ہیں جن کی بات باہر نہیں نکلنا چاہیے اور وہ ملکی معاملات اور ملکی تحفظ سے ان کا تعلق سیکیورٹی سے ہوتا ہے تو یہ جو لیک والی کہانی ہے بہت سیریس ہے اور اس کو سیریس لیا جانا چاہیے یہی وجہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ آج بلائی گئی ہے اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا تدارک کیسے کیا جانا چاہیے اور اس میں اگر کچھ لوگ بلویس پائے گئے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشل دیا جانا چاہیے اور آئندہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ بات تھی ابھی دوسرا پورشن جو آج سامنے آیا وہ تو بہت ہی تشفیشناک ہے اور اگر اس کا سیفر کے ساتھ تعلق جوڑا جائے جو جوڑا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں یہی بات اس کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے خیال میں ان تمام معاملات کو اس کی تحقیق کرنے کے لیے یہ وجہ اس کے ایک نیشنل سیکیورٹی پہ چھوڑا جائے یا پرائم منسٹر پہ چھوڑا جائے یا گورنمنٹ پہ چھوڑا جائے اس میں ہائیس لیول کی ایک تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میرے خیال میں ہمارے جوڈیشلی کو سامنے آنا چاہیے سپریم کورڈا پاکستان کے طرف میرے سمجھ کے مطابق ایک انکوائری ہو جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو خاص کر یہ بات جو سامنے آیا ہے لائی گئی ہے یہ لائے جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور اس کے پرزنسپل سیکٹری نے مل کے ایک سازش کی اور سازش کے نتیجے کے طور پر قومی رائے کو بالکل جو ایک جگہ پہ پہنچ چکی تھی وہاں سے بالکل لیکن جنرل صاحب قطع کلامی کی معذر چاہوں گا آپ بڑی ڈیٹیل بات کر رہے ہیں اسی کے اوپر میں اگر ایڈ کرنا چاہوں خان صاحب خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے خان صاحب نے چار ملک کی بڑی شخصیات جس میں پریزیڈنٹ اف پاکستان جس میں چیئرمن سینٹ سپیکر نیشنل اسیمبلی اور چیف جسٹر اف پاکستان چاروں کو یہ سائفر بھیج دیا تھا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سیمنار سے ہو کر آیا تو اس میں بھی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آڈیو نہیں آپ پورے کا پورا سائفر ہی پبلک کر دیں یا لیک کر دیں تو جب معاملہ اس حد تک ہے تو پھر تو میرا خیال میں اس کی انکوائری ہو ہی جانی چاہیے جنرل صاحب بلکل میں آپ سے متفق ہوں نمران خان صاحب کی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پروگرام سے میرا کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ چاہتے ہیں ان کی یہ تجویز ہے بلکل جائز تجویز ہے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور ہائیسٹ نیبل کی انکوائری ہونی چاہیے اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کھیل و تماشا جو کیا جا رہا ہے جس کی قسطیں آ رہی ہیں آج کچھ آیا کل کچھ اور آئے گا پرس کو کیا آنے والا اور کیا اور کس رخمے ہم جا رہے ہیں یہ ایک تباہی کی طرف ہمیں نہ لے جائے بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہی کاروائی کی جائے جس کے بارے میں انگران خان نے بات کی ہے جس کے بارے میں تمام صاحب اکل و صاحب شعور پاکستانی اس کے بارے میں یہی ڈیبانڈ کریں گے میرے خیال میں اس میں کوئی ہچکے چارٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں گورنمنٹ اور نو گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز والی کہانی کو سب کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو پتا چل جائے کہ کون صحیح خطوط پہ سیاست کر رہا ہے اور کون غلط خطوط پہ ہے میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند اگلے جاؤں گا آئی ہے ٹیکسی کیش کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش آئی ہے ٹیکسی کیش سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے